سوچئے کہ جب وہاں مسلماء دیوبند کے یہ عقابرین اس طرح مخالفت کرتے تھے اس مطالبے کی تو ان کے تلامزہ اور ان کے مرید اور ان کے معتقدین ان کی تائید میں کہاں تھا اتنا جاتے وہاں کی بات چھوڑی ہے میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ اس مخالفت کے باوجود پھر یہ ادھر کیسے آگئے اور کیوں آگئے مولانا مفتی محمود مرہوم مولانا مدنی کے خاص جانشینوں میں سے تھے یوں کہ یہ خاص تلامزہ میں سے کہہ دیجئے یہاں پاکستان میں دیوبندی حضرات کے وہ قریباً مرکز تھے وہ تاریخ پاکستان کے مخالفت رہے تھے یہاں آنے کے بعد بھی انہوں نے اس کے اطراف میں کوئی باق نہ سمجھا اخبار نوائے وقت میں اپنی ایک اشایت میں یہ لکھا تھا کہ قومی اتحاد کے سربراہ مولانا مفتی محمود اپنے خصوصی انٹرویو میں یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ متحدہ ہندوستان میں زیادہ صوبائی خود مختاری میں مسلمانوں کا مفاد بہتر طور پر سمجھتے تھے اس لیے تاریخ پاکستان کے مخالفت اُس زمانے کے جمعیتِ علماء پاکستان کے ایک سینئر نائب صدر مولانا سید محمود شاہ گجراتی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ مولانا مفتی محضود نے خود پی اینے کے ایک اجلاس میں کہا تھا کہ وہ پاکستان کو قائم کرنے کے گناہ میں شامل نہیں تھے وہ یہ آگے چل کے بات آئے گی کہ اس گناہ میں تو شامل نہیں تھے لیکن اس گناہ کی نتیجے میں جو مالِ غنیمت ملا تھا اس میں تقریم کے لیے سب سے اونی سب کے اندر پڑے تھے بہرحال یہ بات آگے چل کے آئے گی اس کے گناہ میں شامل نہیں تھے اب سوچئے آپ حضرات کہ اس کی مخالفت کس شدت سے وہاں نہ ہو رہی ہوگی جو اس کو گناہ سم اور مفتی صاحب نے تو فرما دیا تھا قائدِ عظم کافرِ عظم ہے اس میں شریک ہونا کفر ہے یہ دیوبندی حضرات تھے دوسرا وہاں کا فرقہ بریلوی حضرات کا ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ مسلمانوں کا سواد عظم انہی پر مشتمل ہے آج پاکستان میں ان کے نمائندہ مولانا نورانی صاحب ہیں ان کی مخالفت اقبال اور قائد عظم دونوں کی ان کے فرقے کی اس زمانے کی شاید شدہ ہے کتاب ہے تجانبِ اہل السنت عن اہل الفتنہ اس میں وہ علامہ اقبال کے خلاف صفحات پر صفحات سیاہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی زبان پر ابلیس بول رہا ہے ان کے مذہب کو سچے دینِ اسلام کے ساتھ واسطہ ہی کیا ہو سکتا ہے اور قائدِ عظم کے متعلقِ ارشاد ہے بحکمِ شریعت مسٹر جینہ اپنے ان اقائدِ کفریہ قطعیہ یقینیہ کی بنا پر اردو میں تو مجھے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں پنجابی کہتے ہیں پہلے نہیں اتنا لطوہ اب سنیے آپ کتیچی کے بعد بحکمِ شریعت مسٹر جینہ اپنے ان اقائدِ کفریہ قطعیہ یقینیہ کی بنا پر قطعاً مرتد اور خارج از اسلام ہے جو شخص اس کے کفروں پر متعلق ہونے کے بعد اس کو مسلمان جانے یا اسے کافر نہ مانے یا اس کے کافر و مرتد ہونے میں شاکر رکھے یا اس کو کافر کہنے میں توقف کرے وہ بھی کافر مرتد اور شر اللام ہے اور بے توبہ مرہ تو مستحقِ لانتِ عزیزِ علام ہے سن رہے ہیں آپ کن مراحل سے گزرا تھا آپ کا یہ قابلہ ہم سے پوچھئے عزیزہ نے کسی فرقے کہ ایک اور ممتاز عالم تھے مولانا اولادِ رسول انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا آل جوابات السنیہ اس میں حضب الاحناف یہ ان کی مشہور ہے نا ان کے مولانا اب البرکات سید احمد مرہوم کا یہ فتوہ درست تھا کہ لیگ کی حمایت کرنا اس میں چندے دینا اس کا ممبر ماننا اس کی اشائط و تبلیغ کرنا منافقین و مرتدین کی جماعت کو فروغ دینا ہے مسلمانوں کا عوام مذہب پرست تب کا واقعہ ہوا ہے اور یہی وہ اقابر دین تھے ان کی نگاہوں میں جن کی ایک ایک بات سند رکھتی تھی دیوبندی علماء کو آپ دیکھ چکے ہیں یہ اب بریلوی علماء تھے اور یہی تو تھے سنیوں میں اہلِ حدیث تو ان سے بالکل الگ تب کا تھا تیسرا میں نے گنایا ہے آپ کے سامنے یہ احرار تھے مجلس لہِ حرار یہ وہ شورش اور شور اور غرغلا اور ولولا ان کا انداز ہی یہ ہوا کرتا تھا ان کی مغالبت وہ کانگریسی مولوی تھے نیشنل سنواللہ قائدِ عظم نے ایک پاسی نیاد خاتون سے شادی کی تھی اگرچہ اس سے پیشتر تیہ ہو گیا کہ معاملہ شادی کا قائدِ عظم کی شرط یہ تھی کہ وہ پہلے اسلام قبول کرے پھر شادی کی جا سکے گئے اس نے اسلام قبول کیا مسجد میں نکاح ہوا اسلامی طریقے کی مطابق ملک بھر کے اخباروں میں اس کا شورہ چرچہ ہوا تصویرے تک شایع ہوئے لاہور کے سیول ملٹری گزت تک میں بھی اس کی شایعتیں ہوئیں اور مدلسِ حرار کے ایک شاعر تھے مولانا مظہر علی عظر انہوں نے ایک شیر کو عام کیا کہ ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا یہ قائدِ عظم ہے کہ ہے کافرِ عظم یعنی جھوٹ بولا تحمد تراشی اور کافرِ عظم کا اسی مجلسِ حرار نے ایک ریزولیشن آپ نے اپاس کیا تھا انیس سو چھالیس تک کی بات ہے یہ کہ یہ اجلاس ایک بار پھر اعلان کرتا ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت قطعی غیر اسلامی ہے آپ غور فرمایا آپ نے کہ یہ مذہب پر استفقہ جو تھا یہی تھے سارے سرکردہ ان کے ہاں کے میں نے ایک ایک دو دو مثال احساب صرف دی ہیں اگر ان کی تفصیل میں جاؤں تو ایک ایک کی مخالفت میں کئی کتابیں لکھیں جا سکتی ہیں اور طلوع اسلام کے تو فائل بھرے پڑے ہیں جی دو سے اب آئیے اس اناثرِ عربا کے آخری مہرہ کی طرف مولانا سید ابو العلہ مدودی مرہوم جماعت اسلامی والے انہوں نے قائدِ عظم کی مخالفت اور لیگ کی مخالفت کو اپنا زندگی کمیشن بنا لیا تھا میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ حیدر آباد ڈکن سے وہاں صرف ایک رسالہ نکالا کرتے تھے ترجمان القرآن سیاسی یا مذہبی طبقے میں ان کی ابھی کوئی حیثیت نہیں تھی میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ وہاں سے پنجاب کیسے آئے یہاں آکے انہوں نے مرکز کیسے اپنا بنایا پہلے وہ مسلم لیگ کے طبقے میں مقبول ہوئے اپنے ان مضامین کی بنا پر جو وہ علامہ اقبال کے فلسفہ اور لیگ کے اس مطالبہ یعنی دو قومی نظریہ کے حق میں لکھا کرتے تھے ان کے یہ مضامین ایک بعد میں کتاب کی شکل میں شائع ہوئے کتاب کا نام تھا ہے مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش اس کے تین حصے ہیں پہلے دو حصوں میں تو وہ کچھ ہے کہ جو علامہ اقبال اور مسلم لیگ کے مطالبات کے حق میں تھا اس سے تو وہ مقبول ہوئے اور اس کے بعد تیسرا حصہ جب شائع انہوں نے کیا تو جس انداز سے انہوں نے مخالفت کی ہے وہ جتنے یہ باقی میں نے ذکر جن کا کیا ہے وہ سب سے آگے بڑھ گئی اس معاملے میں اور انہوں نے اپنی زندگی کا مشنی یہ بنا دیئے تھا انداز یہ تھا کہ لیگ کے قائد عظم سے لے کر چھوٹے مقتدیوں تک ایک بھی ایسا نہیں جو اسلامی ذہنیت اور اسلامی طرز فکر رکھتا ہو اور معاملات کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتا ہو کسے ذہن میں رکھیے کہ قائد عظم کا مطالبہ یا تاریخ پاکستان سیاسی بنیادوں کی اوپر نہیں اٹھی تھی یہ خالص دین کا تقاضی تھا اسلام کی بنیادوں کی اوپر یہ امارت استوار ہوئی تھی اور اسی بنا پر عوام میں یہ مقبول ہوتی چلی جا رہی تھی کہ ایک اسلامی مملکت کے قائم کرنے کے لیے یہ تاریخ پر آئی گئی ہے اب یہ کہنا کہ اس تاریخ کے قائدین میں سے قائد عظم سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے مقتدی تک ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اسلام کی علب بے بھی جانتا ہو اور عوام میں اسے مشہور کرنا پھر یہ کہنا کہ ایسے لوگوں کو محض اس لیے مسلمانوں کی قیادت کا اہل قرار دینا کہ وہ مغربی سیاست کے ماہر یا مغربی طرز تنظیم کے استاد فن ہیں اور اپنی قوم کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں سراسر اسلام سے جہالت اور غیر اسلامی ذہنیت ہے عوام میں یہ مشہور کرنا جو میں اس لیے اس تحریک کے ساتھ تھے قائد عظم کو اپنی وفاداریوں کا مرکز بنائے ہوئے تھے کہ یہ ایک اسلامی مملکت کے قیام کے لیے کوشش کر رہے ہیں انہیں یہ کہنا کہ ان لوگوں کو یہ سمجھنا کہ یہ اسلام جانتے پہچانتے یا اسلام کی خاطر کچھ کر رہے ہیں اسلام سے نواقفیت اور سراسر غیر اسلامی ذہنیت ہے ان لوگوں کی عملی زندگی اور ان کے خیالات نظریات طرز سیاست اور رنگ قیادت میں خردبین لگا کر بھی اسلامیت کی کوئی چھینٹ نہیں دیکھی جا سکتی مسلسل یہ پروبے گرنا تھا میں اس داستان میں میں نے عرض کیا ان تفصیل سے نہیں جانا چاہتا ورنہ سوال یہ بھی تھا کہ یہ وہاں حیدر آباد دکن سے تشریف لائے تھے بلکل کلاش تھے یہاں آگے یہ ساری تحریک چلی تھی کہاں سے چلی تھی ذرائع کیا تھے اس کے حرمایہ کہاں سے آتا تھا چھوڑیے اس کی سے اسی کتاب میں جس کا میں نے ذکر کیا ہے آگے چل کر وہ لکھتے ہیں نہ ان کی جماعت اسلامی مفہوم کے اعتبار سے جماعت ہے نہ ان کی امارت اسلامی استلحہ کی روح سے امارت ہے ان کی اس امارت کو کسی حیثیت سے بھی سماع وطاعت کا حق نہیں پہنچتا ہے محض لفظ مسلمان سے دھوکہ کھا کر جو لوگ جاہلیت کی پیروائی کرنے والوں کی تنظیم کو تنظیم سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس نوعیت کی کوئی تنظیم اسلامی نکتہ نظر سے مفید ثابت ہوگی ان کی کند ذہنی ماتم کی مستحق وہ لوگ یہ کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر مسلم اکثریت کے علاقے ہندو اکثریت کے تسلط سے آزاد ہو جائیں اور یہاں جمہوری نظام قائم ہو جائے تو اس طرح حکومتِ الٰہیہ قائم ہو جائے گی ان کا گمان غلط ہے دراصل اس کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوگا وہ مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہوگی یہ وہاں کے عوام کو بتایا جاتا ان سے کہا جاتا کہ بعد اس وقت مطالبہ ایک خطہ زمین حاصل کرنے کا ہے کہ جہاں ہم مسلمان اپنی منشاہ کے مطابق آزاد حکومت قائم کر سکیں اس لیے اس خطہ زمین کے حاصل کرنے کے اندر جو کوشش ہو رہی ہے اس میں تو آپ ممید و معاون ہو یا کامس کا مخالفت نہ کرتے ہوں اس کے جواب میں وہ کہتے تھے کہ بعض لوگ یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ غیر اسلامی ہی صحیح مسلمانوں کا قومی سٹیٹ قائم ہو جائے پھر رفتہ رفتہ تعلیم و تربیت اور اخلاقی اصلاح سے اس کو اسلامی سٹیٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے مگر میں نے تاریخ، قیاسیات اور اجتماعیات کا جو تھوڑا بہت متعلق کیا ہے اس کی بنا پر میں اس کو ناممکن سمجھتا ہوں اور اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جائے تو میں اس کو موجزہ سمجھوں ان سے کہا کہ اس تاریخ سے یا اس مطالبہ سے کہ ملک میں ایک الگ خطہ زمین ایسا مل جائے جس میں مسلمان آزاد حکومت قائم کر لیں وہ کہتے تھے مسلمان ہونے کی احسیت سے میرے لئے اس مسئلے میں کوئی دلچسپی نہیں کہ ہندوستان میں جہاں مسلمان قصیر التعداد ہیں وہاں ان کی حکومت قائم ہو جائے میری نگاہ میں اس سوال کی بھی کوئی اہمیت نہیں کہ ہندوستان ایک ملک رہے یا دس ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے میرے نزدیک یہ عمر بھی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا کہ ہندوستان کو انگریزی امپیریلزم سے آزاد کرایا جائے مسلسل مخالفت جاری رہی انیس سو سنتالیس آگیا آثار نمائع ہونے شروع ہو گئے کہ تقسیم میں ملک جو ہے اس پہ راضی ہو جائے گا انگریز یعنی پاکستان کے حصول کے آثار نمائع ہو گئے تو انہوں نے مسلمان اکثریت کے جو علاقے تھے ان کو چھوڑ کر ہندوستان میں جہاں مسلمان اقلیت میں تھے وہاں اپنے جلسے کرنے شروع کر دیجئے اور ان لوگوں سے یہ کہا کہ اکثریت والے صوبے تو اپنی الگ حکومت اور مملکت لے کے الگ ہو جائیں گے تمہارا بعد میں کیا حشر ہوگا تم تو ان کی مخالفت کرو اپریل انیس سو سنتالیس میں انہوں نے ٹانک پٹنا مدراز وغیرہ کے علاقوں میں اپنے جلسے کی ٹانک کے اجلاس میں ان کی اپنی جماعت کے ایک شخص نے مادودی صاحب سے یہ کہا کہ یہ لوگ خطہ زمین کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں اس میں تو ان کی معاونت کرنی چاہیے وہاں جا کے یہ فیصلہ کر لیا جائے گا کہ کس قسم کی حکومت قائم ہونی چاہیے انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ جب آپ ایک تحریک کو خود غیر اسلامی مان رہے ہیں انیس سو سنتالیس سٹ میں تو پھر کس مو سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا ساتھ دیا جائے اور ان کے ایک اہم رکم ملک نصر اللہ خان عزیز مرہوم انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اقامت دین کے آغاز سے پہلے زمین کا ایک خطہ حاصل کر لینا ضروری ہے یعنی مملکت یا حکومت بنانے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ خطہ زمین حاصل کرنا ضروری ہے جہاں دین کو بربا کر سکیں حیرت ہے کہ یہ چیز خاصے سمجھدار اور بظاہر معقول اور عزم دین لوگوں کی طرف سے کہی جاتی ہے حکومت کے قیام کے لیے آپ کو اینٹ اور گارے کی ضرورت نہیں کہ آپ کی طاعت زمین تاکتے پھریں خلا میں بنائیے اوپر ان کے ذہن میں ہوگا یہ آسمان تک پہنچنے والے جو ہیں آپ تو خدا کے اندر یہ خڑا کر دیتے ہیں نا سٹیشن اس قسم کا کہ آپ کو کطاعت زمین کی ضرورت نہیں ہے عزیزہ نے من یہ سن چالیس سے لے کے بلکہ اس سے بھی پہلے سے لے کے سن تالیس آخر تک یہ مخالفت ان کی طرف سے ہوتی چلی جائے مخالفت ان کی طرف سے ہوتی چلی جائے